ایریز کے لاسٹ اپیسوڈ کے درم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایریز جو ہے نورمن آزبان کے کہنے کے پر اپنی ایک نیا سکوارڈ بناتا ہے جو کہ ایریز اس کو خود پرسنلی ٹرین کرے گا اور اب تک کا سب سے زیادہ خططناف ٹریننگ پروسس اسی سکوارڈ کے پر ہوا ہے اور یہ لوگ اس ٹریننگ میں بج گئے ہیں کہ یہی بہت بڑی بات ہے اور ہم دیکھنے کہ ایریز جب اپنے سکوارڈ کے ساتھ یہاں میں بات چیت وگرہ کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی ہیرا آکے بتاتی ہے کہ کس طرح سے اس کا بیٹا جو ہے ایک بہت بڑے ایکسیلنٹ کا شکار ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب تک وہ مر بھی گیا ہو اور ہیرا اس کو یہ لوگیشن بتاتی ہے پرانے شیلڈ کے بیس کی تاکہ ایریز وہاں پہ جا کے اپنے بیٹے کو دیکھ سکے اور جس نے یہ کیا اس سے بندہ لے سکے اور یہی پہ ایریز کو جب اس بات کا پر چلتا ہے تو وہ نکلیس فیوری یعنی نک فیوری کے پر بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ ایریز کا بیٹا اس وقت نک فیوری کے ساتھ ہے اور انہی کی ٹیم کا حصہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ بس نکلیس اب بہت ہو گیا ہے تم نے جو کرنا تھا سو کر لیا اب میری بار یہ کچھ کرنے کی اور اس طرح وہ اپنے ہیڈ سکوارڈ کو یہاں سے ریڈی کرتا ہے اس بیس کے پر جانے کیلئے اب آگے موسیقی موسیقی تو یہی سے ہم ایک جہاز کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ایریز ہم نے لوگوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس لانگ ڈیزرٹڈ شیلڈ بیس کو جو ہیں ہائی سے اپروچ کریں گے مطلب ہم لوگ زمین پہ لینڈ نہیں کرنے والے ہیں ہم لوگ یہاں پہ چھپکے ایک انڈرکور مشن کی طرح جائیں گے اس بیس کے بہت زیادہ انٹرنسز ہیں لیکن کسی بھی انٹرنسز سے ڈیریک جانا یہ ایک بہت بڑی بچکانہ حرکت ہوگی ہم جو ہیں ایک نائٹ ڈراب کو پرفارم کرنے والے ہیں ہم اس بیس کے کہیں قریب کودنے والے ہیں ریپل کر کے زمین پہ کودیں گے اور ایک پیرامیٹر کو سیٹ کریں گے دیفینسز کی طور پہ وہاں سے ہم اپنے بیٹے کو گیدر کروں گا اور میں اپنی پنشمنٹ جو اس آدمی کے اوپر برسا ہوں گا جس جس نے میرا یقین توڑا اور میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا ہے اور واپس ہی ہم لوڈیں گے ویکٹری حاصل کرتے ہوئے اسی ویسل کے اندر یہ ویسل جو ہے آٹو پائلٹ ہے تو اس لیے اس کو ہم قریب میں ہی چھوڑ دیں گے تو وہیں پہ اس کے سولڈرز بول دیں کہ بلکل ہم سمجھ گئے ہیں آپ کی بات تو کہتا ہے کہ انڈرسٹورڈ لیکن یہاں پہ لائٹ بہت زیادہ کم ہے اور بینہ کسی بیک او اور انٹیلیجنس کے جانا مجھے یہ پاغلپن لگ رہا ہے تو ایریز بولتا ہے کہ یہ کتنا گلوریہ سے نام آشیڈز تو کہتا ہے کہ ہاں آپ کی بات میں دم تو ہے لیکن مجھے یہاں پہ وہ جگہ نظر نہیں آرہی ہے جہاں ہمیں لینڈ کرنا ہے تو کہتا ہے کہ ہاں وہ تمہیں ابھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ مجھے ابھی بھی کچھ گوڈلی ورک کرنا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح اس جہاز سے ایریز کھوٹا ہے ایک میزائل کے اوپر بیٹھا ہوا مطلب ایک راکٹ کے اوپر بیٹھا ہوا اور وہیں پہ اس کے لوگ بولتے ہیں کہ ہم سب مرنے والے ہیں لیکن بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نہیں وہ لوگ مریں گے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایریز اس میزائل کے اوپر جاتا ہے اور سیدھا اس میزائل کے ساتھ زمین پہ کھوٹتا ہے جس سے وہاں پہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور زمین کے اندر ایک اوپننگ بنتی ہے اور اسی اوپننگ کے اندر وہ بیسمنٹ کے ذریعے اس بیس کو انویٹ کرنے والے ہیں اور اس طرح اپنی لوگوں سے بولتا ہے کہ چلو چلو ہمارا وقت آگیا ہے آگے بڑھو اور اس طرح ہم دیکھنے کہ ایریز وہاں پہ فلیش بینکس وغیرہ پھیکتا ہے اور کہتا ہے آگے بڑھنے کی تیاری کرو اور اس طرح وہ سب وہاں پہ اندر کودھ رہے ہوتے ہیں اس ہول کے اندر تمہیں پہ وہ پوچھتا ہے کہ سر کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے آپ کے بیٹے کے بارے میں تو کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے بارے میں ابھی تک کوئی ایسی زبردست کہانی نہیں ہے میں نے اپنے بیٹے کو ایک موٹر ٹیچر کے ہاتھوں سوف دیا تھا لیکن میری ماں نے خسم کھائی ہے کہ وہ ہرڈ ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ فیوری نے کوئی لا پروائی کری ہے اور جو کوئی بھی اس کے لئے ذمہ دار ہے اس کو اس کی قیمت چکانی ہی پڑے گی تو چلو ہمیں کود رہا ہوگا اور اس طرح ایریز اپنے لوگوں کو گولے کے وہاں پہ کودتا ہے مجھے نہ جانے کیوں ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو کچھ بھی ہوئے اس میں سب مارے گئے ہیں تمہیں پہ وہ بولتا ہے کہ ویسے اس طرح کی جگہ کے اندر تو کیجولیٹیز ہو نہیں ہی تھی اور جو یہاں پہ ہمیں دکھ رہا ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ تمہارا بیٹا اگر زندہ ہوگا تو وہ بہت ہی لکی ہوگا تم یہاں پہ ڈری بھی مرگی کی طرح بات کر رہے ہو میرا بیٹا جو ہے وہ علمپس کی لائن میں سے ایک ہے وہ کوئی عام سا انسان نہیں ہے جو چھوٹے موٹے ایکسپلوجن سے ایسی ہی مارا جائے تو کہتا ہے کہ سرہ ان کی طرف تو دیکھو ان کی یونیپوم کو یہ شیلڈ یا ہائیڈرا کے ایجنٹس لگ رہے ہیں اور ایسا لگ رہے کہ یہ تو بہت پہلے ہی مر چکے ہیں اور یہاں پہ جتنے کے جتنے دکھیں ان سب کے ہیٹ قائب ہیں یہ ساری کی ساری ہیڈلیس بوڈیز آخر کار یہاں پہ کر کیا رہی ہیں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں جو انٹل ملی ہے تمہاری ماں کے ذریعے وہ بلکل ہی غلط ہے یہاں پہ کچھ غلط ہوا ہے اور وہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو ایریز ہلتا ہے کہ نہیں نہیں میری ماں جو ہے کبھی بھی جھوٹی قسم نہیں کہا سکتی ہے اس نے یہ قسم کھائی ہے مجھ سے کہ میرا پیٹا یہاں پہ موجود ہے یا پھر ایٹلیس وہ سم ٹائم یہاں پہ آیا ضرور ہوگا لیکن ان بوڈیز کی طرف تو دیکھو ان کے اندر سے ایک عجیب سا ٹیسٹ آ رہا ہے جس کو دیکھیں میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کم سے کم بھی یہ یہاں پہ پہ پچھلے چالیس سال سے پڑی ہوئی ہیں کیونکہ یہاں پہ ایک ٹاکسک کا ٹیسٹ مجھے نظر آ رہا ہے لیکن میں ابھی بھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آخر کار یہاں پہ ایسا ہوا گیا ہے جو کہ ان بوڈیز کی یہ حالت ہوئی ہیں لیکن یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی ہے کہ فیوریز طرح کے بیس کو کیوں استعمال کرنا چاہے گا جس کی یہ حالت ہوئی ہوئی ہے تو ہمیں اس بیس کو مکمل طور پر سویپ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے اپنے پوائنٹس لینے پڑیں گے اور دیکھنا پڑے گا جو کچھ بھی یہاں پہ موجود ہے کنی سے اس کے سولڈرز بول رہے ہوتے ہیں کہ دس منٹ پہلے وہ ایک بوم کے اوپر رائٹ کر رہا تھا لیکن اب دیکھو وہ ایک موڈل آف سولڈر کی طرح چل رہا ہے اس کی مومنٹس اس کی ہر ایک چیز اتنے سائلٹی وہ چل رہا ہے کہ ایک ننجا بھی اس کو نہیں پکڑ سکتا ہے اور یہی بات ایریز کے آرسنل کے اندر زبردست قسم کی ہے مطلب وہ صرف خزرناک قسم کا جانباز وارئیر نہیں ہے بلکہ ایک وقت آنے پہ وہ ایک ننجا کی طرح بھی ایکٹ کر سکتا ہے جبکہ اس کو ایسا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ چاہے تو کسی بھی چیز کو سمیش کر سکتا ہے وہ لیٹریلی کارڈ آف وار ہے لیکن پھر بھی وہ ان ساری چیزوں کو کر رہا ہے وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ہماری لیے یہ کر رہا ہے وہ ہمیں پروٹیک کرنا چاہتا ہے اور اس لیے کہ وہ یہ سب کر رہا ہے ورنہ اگر وہ اکیلا ہوتا تو اس کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ سیدھا وہاں پہ اندر گھوس بھی سکتا تھا لیکن میں اسے ایریز بولتا ہے کہ اپنے لیفٹ پہ دیکھو مجھے کچھ نظر آ رہا ہے آگے پڑھو کور لو اور میرے آرڈر کے اوپر ہی صرف فائر کرنا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایریز اس کمرے کی طرف بڑھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے کھوپڑیوں کے اوپر اور کہتا ہے کہ فادر تو ایریز بولتا ہے کہ اچھا تو میری ماں تمہارے بارے میں بات کر رہی تھی نہ کہ الیکزنڈر کے بارے میں تو وہ بولتا ہے کہ بلکل فادر وہ میرے بارے میں ہی بات کر رہی تھی کیونکہ آپ تو بھولی گئے ہیں کہ آپ کا پہلے ایک اور بیٹا ہوا کرتا تھا وہ بچہ جس کو آپ مکمل طور پر بھولا چکے ہیں تو وہی پہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ آخر کار یہ سب چل کر رہا ہے ایریز یہ لڑکا تو بلکل ہی پاگر لگ رہا ہے کیا ہم اس کو گولیوں سے بون دیں تو ایریز بولتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی نہیں کینوس آخر کار تم یہاں پہ کر رہے ہو تو کہتا ہے کہ ہاں کہیں آپ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں آخر کار یہاں پہ کیوں ہوں کیونکہ آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے فادر یہ کافی پرانی بات ہے میرے خواہد سے شاید آپ کو یاد بھی نہیں ہے تو میں یاد دلا دوں میں اہلے میں آپ کا ایک سمپل سا اچھا لڑکا ہوا کرتا تھا جو کہ آپ کے لئے ایک ٹیمپل بنا رہا تھا لیکن کیا آپ اس وقت میری مدد کرنے کے لئے میرے پاس آئے تھے جب ہرکولیس مجھ سے وہاں لڑنے کے لئے آ رہا تھا تو وہ بولتا ہے اس کے نہیں میرے بیٹے میں وہاں پہ آیا تھا میں جتنی جلتی ہو سکتا تھا وہاں پہ آیا تھا تمہیں بچانے کے لئے لیکن جب تک میں وہاں پہ پہنچا تھا تمہیں جوہے وہ جان سے مار چکا تھا میں نے ہر ایک کوشش کر دی تھی وہاں پہ پہنچنے کی لیکن اس اثینہ کی بچی نے لیکن اس اثینہ کی بچی نے مجھے وہاں پہ پہنچنے نہیں دیا اور میرے رستے کو انٹرفیئرز کرنے کی کوشش کری تھی اور زیوس نے بھی میری ٹانک توڑوا دی تھی جس کی وجہ سے مجھے وہاں آنے میں دیر ہو گئی تھی اور میں تمہیں بچا نہیں پائے تھا میری بیٹے لیکن وہی پہ وہ کینوز بولتا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو وہاں پہ جان سے مرنے کیلئی چھوڑ دیا تھا اتنے ٹائم تک میں جو ہوں ہیڈیز کے اندر سفر کر رہا تھا لیکن پھر جو ہے پلوٹو گرینڈ مدر ہیرا کو میرے سامنے لے کر آیا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے فادر جو ہیں آج کل میری بالکل بھی ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں یہاں تک کہ وہ اولمپس کے گوڈز کی بھی ریسپیکٹ نہیں کر رہے اور موٹر کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور موٹرز کے ساتھ ملکے ہمیں اپنے پینتیون والوں کے پر اٹیک کر رہا ہے یہ وہ بیہیور نہیں ہے جو کہ میں ایک گوڈ آف وار سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی میں تمہیں ہیڈیز سے ازاد کرتی ہوں اور ایک نئی زندگی سوپتی ہوں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ہیرا نے ہی اس کو ہیڈیز سے نکالا ہے اور یہاں پہ سی ویسیلی نکالا ہے تاکہ وہ ایریز گوڈ آف وار کا کام تمام کر سکے کیونکہ آپ کو یاد رکا کہ ایریز جو ہیں ڈارک ایونجرز کی ٹیم میں ہیں اور کچھ ٹائم پہلے ہرکولیز کے اپیسوڈ کے اندر میں دیکھا تھا کہ ایریز جو اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہا ہوتا ہے نورمان آزمان کے ساتھ مل کے اور اسی وجہ سے ہیرا نے اس کا استعمال کر رہا ہے پرانے بیٹے کو زندہ کر کے تاکہ اس کو ایک چال میں بھسا سکے اور کہتا ہے کہ بائید او بیل آف ہیرا اس نے مجھے جو ہے ایک نئی زندگی بکشی اور اس کے ساتھ کچھ اوارڈز بھی دیئے جیسا کہ تمہارا یہ آرمار تمہارا یہ بھالا اور تمہارا یہ ٹائٹل اب وہ میرا ہو چکا ہے اب تم جو ختم ہو چکے ہو تمہیں پہ ایریز بولتا ہے کہ میری بیٹے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں مجھے بس اس بات کا دکھ ہے جو بھی ہماری بیچ میں گزرا ہے تمہاری ڈیت ایک بہت بڑا حریزن ہے کہ جس وجہ سے میں اپنے باپ زیوس سے آج تک صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا ہوں ابھی بھی یہ بات میرے دل میں ہے کہ زیوس نے تمہیں ایسے ہی مرنے دیا اور مجھے روکنی کی کوشش کری دی لیکن اگر تم میرے خلاف ہونا چاہتے ہو تو بچے اس کے لئے تمہیں ان ویپن سے کچھ زیادہ ایکی ضرورت ہے جو کہ میں بہت پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں لیکن فادر آپ کو اتنی بڑی غلط فہمی کیسے ہو گئی کہ میں یہاں کھیل آیا ہوں آپ کے جتنے بھی بچے ہوا کرتے تھے وہ سب اب میرے ہو چکے ہیں ان سب کو میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو یاد ہے جب ہائیڈرہ کے دات کو نکالتے ہیں تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے اب میں وحی کرنے لگا ہوں تو ایریز بولتا ہے کہ تم کوئی ہارڈرہ کی داتوں کی بات کر رہے ہو کہ ہی تم ان داتوں کی تو نہیں بات کر رہے جو میں نے تمہاری لئے چھوڑے تھے اوہ وہ دات فال بیک سولڈرز ہمیں یہاں سے وابسی لوٹنا ہوگا ہم لوگ آؤٹ نمبر ڈوٹ چکے ہیں تو وہیں پہ اس کے آدمی پوچھتے ہیں کہ ایریز تم کس بارے میں بات کر رہے ہو ابھی تو ہم نے یہاں پہ کچھ کیا بھی نہیں اور نہ ہی اس نے تو تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم یہاں سے ہار گئے اور ہم فال بیک کر جائیں تو کہتا ہے کہ تم یہاں پہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ سارے کے سارے سکلز گر چکے ہیں اس میں سے ان کے داتوں کو نکال لیا گیا ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ذراصل یہاں پہ کینوس کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی پاور ہے مطلب جو اس نے یہاں پہ لوگوں کو جان سمارا ہے ان کے کھوپڑیاں نکال کیونکہ دات نکال لی ہیں لیکن وہیں پہ وہ سولڈر کہتا ہے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو کیا تم سیریس ہو یہ ہائیڈرا سولڈرز ہیں یہ کوئی ایکچولی ہائیڈرا نہیں ہیں یہ کوئی سینس ہی نہیں بناتا ہے لیکن ہم وہی سے دیکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سارے کے سارے مردے زمین میں سے نکلنا شروع ہوتے ہیں اور حجیب و غریب زومبی فائیڈ میں کھوپڑیوں کے ساتھ نکل کر آ رہے ہوتے ہیں اور ایریز بولتا ہے کہ اگر یہ کوئی سینس بنا رہا ہوتا تو اس کو پھر میجک نہیں کہتے یہ میجک ہے اس لئے اس کے کوئی سینس ہی نہیں بنتا ہے اور میجک کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے اور میجک سے سادہ خطرناک ویپن کوئی اور ہے ہی نہیں اور اس طرح ہم دیتے ہیں کہ ایریز اپنی گن نکال دا اور ان کی کھوپڑیاں پاننا شروع کرتا ہے وہیں سے وہ سولڈرز بھی گوڑیاں چلا رہے ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکل نہیں ہوا کسی بھی قیمت پہ اور وہیں سے وہ بولتا ہے کہ ایریز میں نے جہاں تک تمہاری میتلوجی پڑھی ہے جیسن تمہارے بیچ ہوا کرتا تھا اور اس نے ایک ڈائمنڈ پھیکا تھا ان کو ڈسٹریک کرنے کیلئے تو کیا ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں تو کہتا ہے ہاں تم نے بلکل ٹھیک کہا اس نے ڈائمنڈ پھیکا تھا اور وہ سب اس سے ڈسٹریک ہو گئے تھے یہ ایک بار کام کیا تھا لیکن لگتا ہے کہ ہمیں اس رول کو تھوڑا مارڈرنائز کر دینا چاہیے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایریز وہاں پہ گرینیڈ نکالتا ہے اس کی پن نکال کے ٹھیکتا ہے جس کی طرف وہ سارے کے سارے زومبیز بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہاں پہ ایک زوردار دھماگہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اب سویفلی دوبارہ ریگروپ ہو اور فیل بیک کرو میں تمہوں کے پیچھے آ رہا ہوں اور یہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ کینوس بولتا ہے کہ ایریز تمہارے اتنے بچے ہیں اتنے زیادہ مرے ہوئے بچے تو چلو بچوں اب اٹھو جاؤ اور اس کو یاد دلاو کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہا تھا اس نے کس طرح سے ہمیں ابینڈن کیا تھا اور اس کو بتا دو کہ اتنے وقت سے ہم نے اس کو کتنا مس کیا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایریز وہاں پہ اور زیادہ لوگوں کو تیار کر رہا ہوتا ہے اور ان کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے اور وہاں اسے ایریز کے لئے آدمی کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ کوئی سنگل نہیں مل رہا ہے لگتا ہے کہ اس میجک کی وجیسے سب کو جیم ہو چکا ہے تو کہتا ہے کہ تم بلکل ٹیٹ کہہ رہے ہو اور لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے رہے ہیں تو چلو پھر ہمیں یہاں سے جل سے جل فورا نکل جانا چاہیے تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں میں یہاں پہ ریکن کو روکنی کی کوشش کروں گا تو کہتا ہے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہاں پہ وہ دوسرا آدمی بولتا ہے کہ میرے خیال سے ہمیں اسٹیشنری آفنس تو کھاری سکتے ہیں ان کے خلاف یعنی کہ یہیں کھڑے کھڑے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں یہ تمہاری بات بلکل ٹھیک ہے یہ میں کر سکتا تھا لیکن اس کا ابھی ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ملنے والا ہے یہ ہم سے نمبر میں بہت ہی زیادہ ہیں اور وہاں پہ وہ بولتا ہے کہ دیکھو ذرا وہ یہاں سے آ رہے ہیں ان کو بوننا شروع کرو اور اس طرح ان کو گولیاں تو مار رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ واقعی میں بہت ہی زیادہ ہیں تو وہی پہ یہ بولتا ہے کہ اگر اس کے پاس دعات ہماری گولیوں سے زیادہ ہوئے تو تب تو ہمارے بلکل لگ گئے تو کہتا ہے کہ ہاں پھر تو ہمارے بلکل لگ جائیں گے اس طرح تو میں نے ایک مووی کے اندر بھی دیکھا تھا کیا یہ اسی طرح کا معاملہ ہے تو ایریس بولتا ہے کہ تم کس معاملے کی بات کر رہے ہو مجھے نئی سمجھ میں آ رہا تو کہتا ہے اس کا مطلب ہے تمہاری پرانی بیٹل جو کہ ایک گریک میتھولوجی کے مشہور بیٹل ہے تو کہتا ہے کہ اس بیٹل کے اندر میں اس وقت موجود نہیں تھا میں اس دن ایتینینز کے سی کے اوپر موجود تھا مجھے جو ہے اسپارڈن سے بلکل بھی پیار نہیں ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میری چاہت کے اندر ایک بہت بڑا سٹیچو بنایا تھا سٹیک اندر ان کو لگتا تھا کہ میں ان کو کبھی نہ کبھی آ کے پوچھوں لیکن مجھے کبھی وہ پسند ہی نہیں تھے کیونکہ جو ان کا راجہ تھا وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہرکولیس کی نسل میں سے ہے اور اس لیے وہ ہمیشہ سے مجھے برے ہی لگتے تھے تو وہ پوچھنے چلو یہ بتاؤ آخر کار یہ ہسٹری کے سکیل کے اندر کتنا زیادہ برا تھا تو کہتا ہے کہ یہ واقعی میں بہت زیادہ برا تھا لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور بھی چیزیں ہیں جو اس سے بوری رہے چکی ہیں تو کہتا ہے کہ کیا مطلب تم ہماری گریٹ پریٹوریٹک بار کے اندر بھی لڑ چکے ہو تو کہتا ہے کہ ہاں میں اس میں بھی لڑ چکا ہوں اور اس کے علاوہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری جنگوں میں میں لڑ چکا ہوں تو کہتا ہے ذرہ ایک میرٹ مجھے یہاں پہ کسی قسم کا تھرنل سنگنل مل رہا ہے لگتا ہے کہ میرے پرانے اور بچوں کو وہ جہانم سے نکال کے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے اب تیار رہا ہے کچھ بھی یہاں پہ ہو سکتا ہے اور اس طرح دیتن کے سامنے سے ایک آگ والا گھوڑا آتا ہے جو کہ ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے خرکار کیا تمہارے بچے گھوڑے بھی ہوا کرتے ہیں تو ایریز بولتا ہے کہ تم نہیں سمجھو گے اس بات کو ہم گارڈز کے لیے یہ سب آلک ہوتا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسکلی ایریز کا یہاں پہ ایک گھوڑا بھی بچہ ہے اور آپ لوگ کو اگر پتا ہوگا کہ میتھولوجیز بھی وہ بلکل ایسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فینرس جو ہے نورس میتھولوجی کے اندر لوکی کا بیٹا ہے جبکہ وہ ایک بولف ہے اور لوکی ایک انسان جیسا ہے تو گارڈز کے دن میں یہ چیزیں ہونا بلکل نارمال ہوتی یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کے لیے بلکل بھی نہیں ہیں اور اسی وجہ سے ان کو میتھولوجی کہا جاتا ہے تو وہی سے ایریز بولتا ہے کہ اب سارے کے سارے اور زماری خلاف ہو چکے ہیں چڑھنا شروع کرو فوراں جتنا زیادہ وقت ہوگا میں تم سے لینے کی کوشش کروں گا اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایریز جو ہے ان سب کو پیچھے بیجنے لگ جاتا ہے اور اکیلے ان سارے کے سارے زومبیز کے اندر اپنی گن اور ایکس لے کے کودنا شروع کر دیتا ہے اور یہاں پہ ایریز جو ہے بیسیکلی اپنا گارڈ موڈ یہاں پہ آن کر لیتا ہے مطلب اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے صرف اس کے سامنے اس کو دشمن ہے اور اس کو مار کے چیتنا ہے اور یہی سے اس کی جو آدمی اس وقت چڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہم جتنی جلدی یہاں سے چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کر رہی تھے ہم یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ یہاں پہ لڑ رہا تھا لیکن ایک پل کے لیے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ یہاں پہ لڑ کیوں رہا ہے مطلب وہ صرف ایک چھلانگ لگایا گا اور یہاں سے باہر نکل سکتا ہے کبھی بھی جب اس کا دل چاہے لیکن وہ وہاں پہ نیچے موجود ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو وہاں پہ روک کے رکھ سکے اور ہم لوگ سیفٹی تک پہنچ جائیں اور آخر تک وہ چلاتا رہا جب تو ہم لوگ وہاں سے باہر نہ نکل گئے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایریز چلا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گیا اور ہم بھی آگے بڑھ گئے اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لوگ وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں اور ایریز یہاں پہ ان زومبیز کی بیچ فس کے رہ جاتا ہے جہاں پہ یہ واقعی میں بہت زیادہ ہیں اور ایریز کا ہمیں صرف ہاتھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو بی کنکلیوڈڈ